جائے ہیں دوستو آج سے CRPF میں ہیٹ پونسٹر کے پدوں پر بڑھتی شروع ہو چکی ہے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ اس ویڈیو میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کوالیفکسن ہونا چاہیے آپ کی ایج کتنے ہونا چاہیے اور اس ویڈیو میں دوستو سیلیکسن پروسس کے رہنے والا ہے یعنی کس میں جو چین پر کریا ہے وہ کس طریقے سے رہنے والی ہے اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے یہاں پر آپ اس کے لیے پر دے سکتے ہیں سارا ریٹا میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا ہوں گا کہ اس بڑھتیاں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے کیا یوکیت آپ کے پاس ہونے چاہیے تو یہاں پر دوستو میں آپ کو بتا ہوں کہ اس بڑھتیاں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کوالیفکسن ہونا چاہیے وہ باری پاس ہونے چاہیے یا آپ نے کسی بھی باری پاس کی ہوئی ہے تو آپ اس وردیاں پارشویٹ کر سکتے ہیں باری کے ساتھ ساتھ دوستو آپ سے جو ہے ٹائپنگ بھی آنی چاہیے ہندی یا انگلیز کی کسی ایک کے ٹائپنگ آپ سے آنی چاہیے ہندی کی ٹائپنگ جو اس میں مانگی گئی ہے ہیٹ کونس ٹیبل کی پوشٹ پہ وہ تیز ورد پرتی منٹ مانگی گئی ہے اور انگلیز کی پین تیز ورد پرتی منٹ ٹائپنگ مانگی گئی ہے یادی آپ سے ٹائپنگ ابھی نہیں آتی ہے تو آپ فوں بھڑھناüs آنے والے ٹائپنگ میں اس سے پریکٹس کرنے فرسٹ اس ٹیپ میں اس کا ریٹن ایکزام ہوگا اور سکرن اس ٹائپنگ سٹ ہوگی تو سکرن اس ٹائپنگ بھی آپ کو ٹائپنگ جو ہے وہاں پر پریکٹی کر کر دکھانی ہوگی تو یادی آپ سے ابھی ٹائپنگ نہیں آتی ہے تو اس کی پریکٹس شروع کرنے کیونکہ پہلے ایکزام ہوگا ایکزام جو کنیٹ کرائے جائے گا وہ آپ کا باعث فروری کو ہوگا تو ایکزام کے بعد جو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا اس ٹائپنگ تل دوستو آپ کو ٹائپنگ اپنی تیار کر لینی ہے تو ہندی کے تیس ورڈ اور انگلز کے پینتیس ورڈ پرتی میں ٹائپنگ آپ سے آنی چاہیے کسی ایک کی ٹائپنگ آپ سے آنی چاہیے اس کے بعد میں پاتھ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں چودہ سو اٹھاون پتوں پر دوستو یہ بڑھتی آئی ہوئی ہے اور اس کی جو فرم ڈیٹ ہے یعنی کہ آج سے آج ہے ڈیٹ دوستو چار جنواری چار جنواری سے دوستو اس کے جو اونلائن فرم میں وہ ضرور ہو چکے ہیں جو اس کی لارچ ڈیٹ ہے دوستو وہ پچیس جنواری اس کی لارچ ڈیٹ ہے اس کے بعد میں اس ویڈیو میں آپ کا بتا دوں سیلیکسنگ پروسس کی تو دوستو اس کا جو سیلیکسنگ پروسس رہے گا وہ چار اسٹیپ میں رہے گا پہلے اسٹیپ میں دوستو آپ کا ریٹن ایکزام ہوگا جو بائیس فروری کو کڑنٹ کرائے جائے گا اس کے سیکنڈ اسٹیپ میں دوستو آپ کا اسکیل ٹیسٹ اور پی ایشٹی ٹیسٹ ہوگا اور تیسری اسٹیپ میں دوستو آپ کا جو ہے اس کا کیا بولتا ہے ڈی وی ملانے کی ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا تو چار میں نہیں دوستو اس کا تین ہی اسٹیپ میں سیلیکسنگ پروسس رہنے والا ہے تو یہ یہ تا پہل زی Для پر hesٹیپ میں سیلیکسنگ پروسس میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو فرس اٹیپ میں دوستو آپ کا کرنے ڈGGیس ٹیسٹ ہوگا سیکنڈ اسٹیپ میں دوستو آپ کا اسکیل ٹیسٹ ہوگا اور تیسری اسٹیپ میں دوستو آپ کا ویریفیکیشن اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جو فرسٹ اسٹیپ میں دوستو آپ کا ریٹن ایکزام ہونے وعدہ اس کا سیلیبس آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور ساتھ دوستو میں آپ کو جاندوں کہ جو بھڑتی آئی ہوئی ہے وہ اور انڈیا کے لیے آئی ہوئی ہے میل اور فیمال دونوں ہی کنٹیٹس بھڑتی ہیں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ میں دوستو آپ کا اس میں ریٹن ایکزام ہوگا تو ریٹن ایکزام جو کنٹ کرا جائے گا دوستو دوستو آپ کو حل کرنا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہندی انگلین دیزنس سکتے ہیں کسی ایک کو حل کرنا ہوگا جو پچیس نمبر کی ہے اس کے بعد میں جنرل اپٹیٹوڈ یعنی کیا آپ کا جی کے پچیس نمبر کرے گا جنرل انٹیڈیجنس یعنی کی پچیس نمبر کی دوستو آپ کی ریزننگ رہے گی کونٹیٹیپ اپٹیٹوڈ پچیس نمبر کی اس طریقے سے دوستو آپ کے شو نمبر کا جو ہے یہ پیپر رہنے والا ہے اور چکٹی ٹائپ دوستو آپ کا یہ پیپر ہوگا اور ساتھ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو نگٹیب مارکنگ رہے گی وہ 0.25 کی نگٹیب مارکنگ رہنے والی ہے یا دوستو آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کے مادر میں سے پہنچ سکتے ہیں